اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بن یوسف سفیان ابو بردہ یزید بن عبداللہ ابو بردہ عامر ابو موسیٰ عشعری سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امانتدار خزانچی بھی خیرات کرنے والوں میں سے ایک ہے جو اپنے دل کی خوشی سے مالک کی دلائی ہوئی رقم پوری پوری دے مسدد یحیی قررہ بن خالد حمید بن حلال ابو بردہ ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور میرے ساتھ قبیلہ اشعر کے دو آدمی اور بھی تھے میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا کہ یہ دونوں عامل بننا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا ہم ہرگز اس شخص کو عامل نہیں بناتے جو عامل بننا چاہے احمد بن محمد مکی امرو بن یحیی اپنے دادا سے وہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہاں میں مکہ والوں کی بکریاں چند قیرات میں چرائیا کرتا تھا ابراہیم بن موسیٰ ہشام معمر زہری عروہ بن زبیر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ہجرت کے واقعہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر نے بنی دیل کے ایک شخص کو پھر بنی عبد بن عدی کے ایک رہبر جو راہ بتانے میں بہت ہوشیار تھا مزدوری پر رکھا اس نے عاص بن وائل کے خاندان سے قسم کا معاہدہ کیا تھا اور وہ کفارِ قریش کے دین پر تھا ان دونوں نے اس پر اعتماد کیا اور اس کو دونوں نے اپنی اپنی سواریاں دے دیں اور اس کو ہدایت کی کہ تین راتوں کے بعد غارِ سور کے پاس لے کر آئے چنانچہ وہ تین راتوں کے بعد صبح کو دونوں کی سواریاں لے کر آئے اور آپ دونوں روانہ ہوئے اور ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ تھا اور راہ بتانے والا قبیلہ حدیل کا ایک شخص تھا جو ان سب کو ساحل کے راستہ سے لے گیا یحییٰ بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب اروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے حجرت کے واقعہ میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر نے بنی دیل کے ایک شخص کو جو رہبر تھا راستہ بتانے کے لئے مزدوری پر مقرر کیا اور وہ کفارِ قریش کے دین پر تھا دونوں نے اپنی سواریاں اس کے حوالہ کرنی اور اس سے اہد لیا کہ تین راتوں کے بعد تیسری کی صبح کو غارِ سور پر سواری لے کر آ جائے یعقوب بن ابراہیم اسمعیل بن علیہ ابن جریج عطا صفوان بن یعلا بن امیہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جیشل اسرہ یعنی تبوک میں شریک ہوا تھا اور میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ قابل اعتماد عمل تھا میرا ایک مزدور تھا جس نے کسی سے جھگڑا کیا ایک نے دوسرے کی انگلی دانت میں دبا لی تو اس نے اپنی انگلی کھینچ لی تو اس کے دانت گر گئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت لے کر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دانت کا معاوضہ نہیں دلایا اور فرمایا کہ وہ اپنی انگلی تیرے موہ میں رہنے دیتا کہ تو چبا جاتا یہ علیہ کا بیان ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس طرح اونٹ چبا جاتا ہے اور ابن جریج نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی ملیکہ نے انہوں نے اپنے دادا سے اس طرح روایت کی کہ ایک شخص نے کسی کے ہاتھ کو دانتوں میں دبایا تو اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس کا دانت گر گیا تو ابو بکر نے اس کا معاوضہ نہیں دلایا جس شخص نے کسی مزدور کو عجرت پر لگایا مدت تو بیان کر دی لیکن کام نہیں بیان کیا تو جائز ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا شعیب کے واقعہ میں کہ میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کو تمہارے نکاح میں دینا چاہتا ہوں عَلَى مَا نَقُولُ وَقِيلٌ يَعْجِرُوا فُلَانَا کہ معنی ہے وہ اس کو عجرت دیتا ہے اور تعذیت کے موقع پر آ جَرَكَ اللَّهُ تمہیں اللہ بدلہ دے بولتے ہیں تو وہ اسی سے معخوض ہے ابراہیم بن موسیٰ حشام بن یوسف ابن جریج یعلا بن مسلم عمرو بن دینار سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں یعلا بن مسلم اور عمر بن دینار ایک دوسرے سے کچھ زیادتی کے ساتھ روایت کرتے ہیں ابن جریج کا بیان ہے کہ ان دونوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی روایت کرتے ہوئے سنا کہ مجھ سے ابن عباس نے اور ان سے عبی بن قعب نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں حضرات موسیٰ و خضر چلے تو دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی سعید نے کہا کہ خضر نے اس طرح اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے تو دیوار سیدھی ہو گئی یعلا نے کہا میں خیال کرتا ہوں سعید نے کہا کہ اپنا ہاتھ دیوار پر پھیر دیا تو وہ سیدھی ہو گئی حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ اگر تم چاہتے تو اس پر عجر لیتے سعید نے کہا عجر لیتے تو ہم اس کو کھاتے سلیمان بن حرب حماد ایوب نافع ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اور دونوں اہل کتاب یہود و نصاری کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے چند مزدور کام پر لگائے اور کہا کہ کون ہے جو صبح سے دوپہر تک ایک کے رات کے عوض میرا کام کرے تو یہود نے کام کیا پھر اس نے کہا کہ کون ہے جو دوپہر سے عثر تک ایک کے رات کے عوض میرا کام کرے تو نصاری نے کام کیا پھر اس نے کہا کون ہے جو اثر سے سورج کے غروب ہونے تک دو قرات کے عوض کام کرے یہ تم ہی لوگ ہو اس پر یہود و نصاری کو غصہ آیا اور کہنے لگے یہ کیا بات ہے کہ ہم لوگوں نے کام زیادہ کیا اور مزدوری کم ملی تو وہ شخص کہنے لگا کیا میں نے تمہارے حق میں کوئی کمی کی ہے ان لوگوں نے کہا نہیں تو اس نے کہا یہ میرا احسان ہے جسے چاہوں دوں اسماعیل بن عویس مالک عبداللہ بن دینار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو کے آزاد کردہ غلام عمر بن خطاب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اور یہود و نصاری کی مثال اس شخص کیسی ہے جس نے چند مزدور کام پر لگائے تو اس نے کہا میرا کام دوپہر تک ایک ایک کے رات کے عوض کون کرے گا تو یہود نے ایک ایک کے رات پر کام کیا پھر نصاری نے ایک ایک کے رات پر اثر تک کام کیا پھر تم لوگ ہو جنہوں نے نمازِ اثر کے وقت سے غروبِ آفتاب تک دو دو کرات کے عوض کام کیا اس پر یہود و نصاری کو غصہ آیا اور کہنے لگے کہ ہم کام تو زیادہ کریں اور مزدوری کم ملے اس آدمی نے کہا کہ کیا میں نے تمہارے حق سے کچھ کم کیا ان لوگوں نے کہا نہیں تو اس نے کہا کہ یہ میرا احسان ہے جسے چاہوں دوں یوسف بن محمد یحییٰ بن سلیم اسماعیل بن امیہ سعد بن ابی سعیر ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے کہا تین آدمی ہیں جن کا میں قیامت کے دن دشمن ہوں گا ایک وہ شخص جس نے میرا واسطہ دے کر اہد کیا پھر بے وفائی کی دوسرے وہ شخص جس نے کسی آزاد کو بیچ دیا اور اس کی قیمت کھائی تیسرے وہ شخص جس نے کسی مزدور کو کام پر لگایا اس سے کام پورا لیا اور اس کی مزدوری نہ دی محمد بن علیہ ابو اسامہ بریدہ ابو بردہ ابو موسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں یہود اور نصاری کی مثال اس شخص کی ہے جس نے کچھ آدمیوں کو کام پر لگایا کہ صبح سے رات تک ایک مکرر مزدوری کے عوض کام کریں چنانچہ جب وہ دوپہر تک کام کر چکے تو کہنے لگے ہمیں تمہاری عجرت کی ضرورت نہیں جو تم نے ہمارے لئے مکرر کی تھی جو کام ہم نے کر دیا وہ یوں ہی کر دیا اور اس آدمی نے ان سے کہا ایسا نہ کرو اپنا کام پورا کرو اور پوری مزدوری لو لیکن انہوں نے انکار کیا اور کام چھوڑ دیا اس کے بعد اس نے دوسرے مزدور کام پر لگائے اور ان سے کہا کہ باقی دن کام پورا کرو اور تم دونوں کو وہی مزدوری دوں گا جو ان لوگوں کے لئے میں نے مقرر کی تھی چنانچہ انہوں نے اپنا کام شروع کیا یہاں تک کہ جب اثر کی نماز کا وقت آیا تو انہوں نے کہا ہم نے جو کچھ کیا وہ یوں ہی کر دیا تم اپنی مزدوری رکھو جو ہمارے لئے مقرر کی تھی اس نے ان سے کہا کہ اپنا کام پورا کرو اس لئے کہ دن تھوڑا باقی رہ گیا ہے لیکن ان دونوں نے انکار کیا چنانچہ اس نے کچھ لوگوں کو کام پر لگایا کہ باقی دن اس کا کام کر دیں چنانچہ ان لوگوں نے باقی دن میں کام کیا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا اور دونوں فریق پہلی اور دوسری جماعت کی عجرت ان کو ملی یہی مثال کی ہے اور اس کی جس کو ان لوگوں نے قبول کیا اب الیمان شعیب زہری سالم بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم سے پہلی امت میں سے تین آدمی راستہ چل رہے تھے یہاں تک کہ ایک غار میں رات کو پناہ لینے کے لئے داخل ہوئے پہاڑ سے ایک چٹان آکر گری جس نے غار کا موہ بند کر دیا ان لوگوں نے آپس میں کہنا شروع کیا کہ تم اس چٹان سے نجات نہیں پا سکتے بجز اس صورت کے کہ اللہ سے اپنے بہترین عمل کے واسطہ سے دعا کرو اس میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ میرے والدین بہت بڑھے تھے اور میں ان سے پہلے کسی کو دودھ نہ پلاتا تھا نہ بیوی بچوں کو اور نہ لونڈی غلاموں ایک دن کسی چیز کی تلاش میں بہت دور چلا گیا میں ان کے پاس اس وقت واپس ہوا کہ دونوں سو چکے تھے میں نے ان دونوں کے لئے دودھ دوہا تو میں نے ان کو سویا ہوا پایا اور مجھے نا پسند تھا کہ ان سے پہلے بیوی بچوں یا لونڈی غلاموں کو پلاؤں چنانچہ میں ٹھہرا رہا اور پیاللہ میرے ہاتھ میں تھا میں ان کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا یہاں تک کہ صبح ہو گئی تو وہ بیدار ہوئے اور دودھ پیا اے میرے اللہ اگر میں نے یہ صرف تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو ہم سے اس مسئبت اس چٹان کے سبب سے ہم گرفتار ہیں وہ چٹان کچھ ہٹ گئی لیکن وہ نکل نہیں سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اور دوسرے نے کہا اے میرے اللہ میری ایک چچہ زاد بہن تھی وہ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تھی میں نے اس سے برا کام چاہا لیکن وہ رکی رہی یعنی راضی نہ ہوئی یہاں تک کہ ایک سال سخت ضرورت سے دو چار ہوئی تو وہ میرے پاس آئی میں نے اسے ایک سو بیس دینار دیئے اس شرط پر کہ وہ میرے اور اپنی ذات کے درمیان حائل نہ ہو یعنی ہم بستر ہونے دے وہ راضی ہو گئی یہاں تک کہ جب میں اس پر قادر ہوا تو اس نے کہا کہ میں تجھے اس کی اجازت نہیں دیتی کہ تو مہر کو نہ حق توڑے چنانچہ میں نے اس سے ہم بستر ہونے کو گناہ سمجھا اور اس سے الگ ہو گیا حالانکہ وہ مجھ کو تمام لوگوں سے پیاری تھی اور میں نے وہ سونا بھی چھوڑ دیا جو اس کو میں نے دیا تھا اے میرے معبود اگر میں نے یہ صرف تیری رضا کے لئے کیا ہے تو ہم سے اس مسئبت کو دور کر جس میں ہم مبتلا ہیں تو چٹان کچھ ہٹ گئی لیکن باہر نہیں نکل سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور تیسرے آدمی نے کہا کہ اے میرے اللہ میں نے چند مزدور کام پر لگائے تھے میں نے ان کو ان کی مزدوری دی مگر ایک شخص اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا میں نے اس کی مزدوری کو بڑھانا شروع کیا یہاں تک کہ اس سے بہت زیادہ مال حاصل ہوا ایک مدت کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے بندے مجھے میری مزدوری دے میں نے کہا کہ یہ اونٹ گائے بکری اور غلام جو کچھ تو دیکھ رہا ہے یہ سب تیرے ہیں اس نے کہا اے اللہ کے بندے تو مجھ سے مزاق نہ کر میں نے کہا میں تجھ سے مزاق نہیں کرتا چنانچہ اس نے ساری چیزیں لے لیں اور چلا گیا اس میں سے کچھ بھی نہ چھوڑا اے میرے اللہ اگر میں نے یہ کام سرح تیری رضا کی خاطر کیا تھا تو ہم سے اس مسئبت کو دور کر جس میں ہم مبتلا ہیں چنانچہ وہ چٹان ہٹ گئی اور وہ لوگ باہر نکل کر چلنے لگے سعید بن یحیی بن سعید یحیی بن سعید عامش شقیق ابو مسعود انساری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جب ہم کو صدقہ کا حکم دیتے تو ہم میں سے کوئی شخص بازار جاتا بوجھ لادتا اور ایک مد اناج حاصل کرتا پھر اس کو خیرات کرتا آج ان میں سے بعض کے پاس لاکھوں روپے موجود ہیں شقیق کا بیان ہے کہ میرے خیال میں انہوں ابو مسعود نے اپنی ہی ذات کو مراد لیا ہے مسدد دلالوں سے ملیں اور شہری کسی دہاتی کے لیے بے نہ کرے میں نے پوچھا اے ابن اباس شہری دہاتی کے لیے بے نہ کرے اس اس ارشاد کا کیا مطلب ہے انہوں نے کہا یعنی دلال نہ بنے عمر بن حفظ حفظ آمش مسلم مسروق خباب کہتے ہیں کہ میں ایک لوہار تھا میں نے آس بن وائل کا کام کیا تو میری مزدوری اس کے پاس جمع ہو گئی میں اس کے پاس تقاضہ کرنے گیا تو اس نے کہا واللہ میں تجھے نہ دوں گا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا انکار نہ کرے میں نے جواب دیا اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا یہاں تک کہ تو مر جائے پھر اٹھایا جائے اس نے کہا کیا میں مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا میں نے کہا ہاں اس نے کہا تو اس وقت میرے پاس مال و اولاد بھی ہوگی تو میں اسی وقت تمہارا قرض ادا کروں گا چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا جس نے میری نشانیوں کا انکار کیا اور کہا کہ میں مال و اولاد دیا جاؤں گا ابو نعمان ابو عوانہ ابو بشر ابو متوکل ابو سعید رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت سفر کے لیے روانہ ہوئی یہاں تک کہ عرب کے ایک قبیلہ ہمیں پہنچی اور ان لوگوں سے چاہا کہ مہمانی کریں انہوں نے مہمانی کرنے سے انکار کر دیا اس قبیلہ کے سردار کو بچھو نے کاٹ دیا لوگوں نے ہر طرح کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا تو ان میں سے بعض نے کہا کہ تم اگر ان لوگوں کے پاس جاتے جو اترے ہیں تو شاید ان میں کسی کے پاس کچھ ہو چنانچہ وہ لوگ آئے اور ان سے کہنے لگے کہ اے لوگوں ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ دیا ہے اور ہم نے ہر طرح کی تدبیریں کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا کیا تم میں سے کسی کو کوئی تدبیر معلوم ہے ان میں سے بعض نے کہا ہاں واللہ میں جھاڑ پھونک کرتا ہوں لیکن ہم نے تم لوگوں سے مہمانی طلب کی لیکن تم نے ہماری مہمانی نہیں کی اس لیے اللہ کی قسم میں جھاڑ پھونک نہیں کروں گا جب تک کہ ہمارے لیے اس کا معافضہ نہ کرو چنانچہ انہوں نے بکریوں کے ایک دیوڑ پر مسالحت کی یعنی اجرت مقرر کی ایک صحابی اٹھ کر گئے اور صورت الحمد پڑھ کر پھونکنے لگے اور فوراً اچھا ہو گیا گویا کوئی جانور رسی سے کھول دیا گیا ہو اور وہ اس طرح چلنے لگا کہ اسے کوئی تکلیف ہی نہ تھی اس نے کہا کہ ان کو وہ معافضہ دے دو جو ان سے تیہ کیا گیا تھا ان میں سے بعض نے کہا کہ ان بکریوں کو بانٹ لو جنہوں نے منتر پڑھا تھا انہوں نے کہا ایسا نہ کرو جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس نہ پہنچ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وہ واقعہ بیان کریں جو گزرا پھر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کیا حکم دیتے ہیں وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ تمہیں کس طرح معلوم ہوا کہ صورت فاتحہ ایک منطر ہے پھر فرمایا تم نے ٹھیک کیا تم تقسیم کر لو اور اس میں ایک حصہ میرا بھی لگاؤ اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ حنس پڑے اور شعبہ نے کہا مجھ سے ابو بشر نے بیان کیا میں نے ابو متوکل سے یہ حدیث سنی ہے محمد بن یوسف سفیان طویل انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ابو طیبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے پچھنے لگائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ساہ یا دو ساہ غلہ دینے کا حکم دیا اور ان کے مالکوں سے گفتگو کی تو ان کی مقررہ رقم محصول میں کمی کر دی گئی موسیٰ بن اسماعیل وحیب ابن تعووس تعووس ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھنے لگوائے اور پچھنے لگانے والے کو اس کی عجرت دلائی مسدد یزید بن زریع خالد اکریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھنے لگوائے اور پچھنے لگانے والے کو اس کی عجرت دلوائی اگر اس کو مکروح سمجھتے تو نہ دلاتے ابو ابو نعیم مسعر عمر بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے انس سے سنا وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھنے لگواتے تھے اور کسی کی عجرت میں کمی نہ کرتے تھے آدم شعبہ حمید طویل انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پچھنے لگانے والے غلام کو بلایا جس نے آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم کے پچھنے لگائے اور اس کو ایک یا دو ساہ یا ایک مد یا دو مد غلہ دینے کا حکم دیا اور اس کے متعلق اس کے مالکوں سے گفتگو کی تو اس کے محصول میں تخفیف کر دی گئی قطیبہ بن شعید مالک ابن شہاب ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارس بن حشام حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے کتے کی قیمت لینے اور زنا کاری کی عجرت سے اور کاہن کی عجرت سے منع فرمایا ہے مسلم بن ابراہیم شعبہ محمد بن جہادہ ابو حازم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے لونڈیوں کی کمائی سے منع فرمایا ہے مسدد عبدالوارس اسماعیل بن ابراہیم علی بن حکم نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے نر کی جفتی کرنے کی عجرت سے منع فرمایا ہے موسی بن اسماعیل جویریہ بن اسما نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ نبی نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے خیبر یہودیوں کو اس شرط پر دیا کہ وہ اس میں محنت اور کاشت کاری کریں اور اس کی پیداوار میں ان کا آدھا حصہ ہوگا اور ابن عمر نے نافع سے بیان کی کہ زمین نے کچھ رقم کے عوض جس کا انہوں نے تذکرہ کیا لیکن مجھے یاد نہیں رہا کرایا پر دی جاتی تھی اور رافع بن خدیج نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے کھیتوں کو کرایا پر دینے سے منع فرمایا اور عبید اللہ نے بواستہ نافع ابن عمر اتنا زیادہ بیان کیا یہاں تک کہ ان یہودیوں کو حضرت عمر نے جلا وطن کر دیا عبداللہ بن یوسف مالک ابو زناد آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ مالدار کا ادائے کرد میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے اور جب تم میں سے کسی شخص کا کرد مالدار کے حوالہ کر دیا جائے تو اسے قبول کر لینا چاہیے محمد بن یوسف سفیان ابن زکوان آرج ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ مالدار کا ادائے کرز میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے اور جس شخص کا کرز کسی مالدار کے حوالہ کر دیا جائے تو وہ اس کو قبول کر لے یعنی اس سے تقاضہ کرے مکی بن ابراہیم یزید بن ابی عبید سلمہ بن اقوہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر کرز ہے لوگوں نے کہا تین دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ساتھی پر نماز پڑھ لو ابو قطادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اس پر نماز پڑھ ہیں میں اس کا کرز کا ذمہ دار ہوں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھ ہی دین اور کرز میں جانی اور مالی ذمہ داری لینے کا بیان اور ابو زناد نے بواستہ محمد بن حمزہ بن عمرو اسلمی نقل کیا کہ عمر نے حمزہ بن عمرو اسلمی کو صدقہ وصول کرنے کے لئے بھیجا وہاں کسی نے اپنی بیوی کی لونڈی سے زنا کیا تو حمزہ نے کچھ لوگوں کو اس کا زامن بنا لیا یہاں تک کہ وہ حضرت عمر کے پاس پہنچے اور حضرت عمر اس کو سو کوڑے مار چکے تھے حضرت عمر نے ان لوگوں سے اس کی تصدیق کرائی اور اس کو جہالت کہ بیوی سے جمع حرام ہے کی بنا پر معذور سمجھا اور جریر اور اشعس نے عبداللہ بن مسعود سے مرتدوں کے متعلق کہا کہ ان سے توبہ کرائیے اور کسی کو ان کا زامن بنا لیجئے تو ان لوگوں نے توبہ کی اور ان کے قبیلہ والے ان کے زامن ہو گئے اور حماد نے کہا اگر کوئی شخص زامن ہو جائے اور مر جائے تو اس پر کچھ تاوان نہیں اور حکم نے کہا تاوان دینا ہوگا ابو عبداللہ بخاری کہتے ہیں کہ لیسن بواستہ جعفر بن ربیعہ عبدالرحمن بن حرمز ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ آپ بنی اسرائیل جائے ایک آدمی سے ایک ہزار دینار کرز مانگا تو اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ تاکہ میں ان کو گواہ مقرر کروں اس نے کہا اللہ تعالی کی گواہی کافی ہے پھر اس نے کہا کوئی زامن لاؤ تو اس نے کہا اللہ کی زمانت کافی ہے پھر اس نے کہا کوئی زامن لاؤ تو اس نے کہا اللہ کی زمانت کافی ہے اس نے کہا تم سچ کہتے ہو چنانچہ اسے دینار ایک مدت مقررہ کے وعدے پر دے دیئے کرز لینے والا باہری سفر کو روانہ ہوا اور اپنی ضرورت پوری کی پھر سواری تلاش کی تاکہ کرز دینے والے کے پاس اس مدت کے اندر ہی پہنچ جائے جو اس سے مقرر کی تھی لیکن کوئی سواری نہ ملی تو اس نے ایک لکڑی لی اور اس کو کھود کر اس میں سو دینار اور ایک خط کرز دینے والے کے نام لکھ کر رکھ دیا پھر اس کا موہ بند کیا اور سمندر کافی ہے وہ اس پر رضا مند ہو گیا اور قرض دے دیا میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی سواری مل جائے تو میں اس کا قرض بھیج دوں لیکن نہ مل سکی اس لیے میں اس کو تیرے سپرد کرتا ہوں یہ کہہ کر اس نے اس لکڑی کو سمندر میں پھینک دیا یہ وہ واپس ہو گیا اور اس اثناء میں وہ اپنے شہر جانے کے لیے سواری تلاش کرتا رہا ادھر جس شخص نے اس کو قرض دیا تھا ایک دن یہ دیکھنے کے لیے باہر نکلا کہ شاید کوئی جہاز اس کا مال لے کر آیا ہو اس کی نظر ایک لکڑی پر پڑی لے کر گیا جب اس کو چیرا تو وہ مال اور خط اس کو ملا بعد ازان جس شخص کو قرض دیا تھا وہ بھی آ گیا اور سو دنار لے کر آیا اور کہا خدا کی قسم میں سواری کی تلاش میں سرگرم رہا تاکہ میں تمہارے پاس تمہارا مال لے کر آؤں لیکن جس جہاز سے میں آیا اس سے پہلے کوئی جہاز مجھے نہ ملا تو اس نے کہا کہ تو نے میرے پاس کوئی چیز بھیجی تھی تو قرض لینے والے نے کہا میں تو کہہ رہا ہوں کہ جس جہاز میں آیا ہوں اس سے پہلے کوئی جہاز مجھ کو نہیں ملا کرز دینے والے نے کہا اللہ نے تیری وہ چیز مجھے پہنچا دی جو لکڑی میں تو نے مجھے بھیجی تھی چنانچہ وہ اپنی ہزار شرفیاں لے کر خوش خوش واپس ہوا یحیی بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب ابو سلمہ ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب جنازہ لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے دریافت فرماتے کہ کیا اس نے اپنے اوپر کرز کے لیے کچھ زیادہ مال چھوڑا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر نماز پڑھتے ورنہ کہہ دیتے کہ تم اپنے ساتھی پر نماز پڑھ لو جب اللہ تعالی نے فتح کا دروازہ کھول دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں مسلمانوں کا خود ان کی ذات سے بھی زیادہ خیر خواہ ہوں جو مسلمان مر جائے اور کرز چھوڑ جائے تو اس کا ادا کرنا میرے ذمہ ہے اور جس نے مال چھوڑا وہ اس کے وارثوں کا حق ہے موسیقی